اے راستہ چلنے والوں رہگیر مسافر سنو یہ دیکھ رہے ہیں خمبہ ہے خمبے کی اوپر تار ہے اور تار میں کرنٹ ہے اگر اس کو اگر اس میں تجھ کرنے کی کوشش کرو گے اپنے اسے سونے کی کوشش کرو گے تو تو چل کر رات ہو جاؤ گے تمہاری جان چلی جائے گی تو جہاں جہاں بجوی کو تجھ کرنے سے جان کا خطرہ تھا وہاں پر حبیمت نے دنگر کا بھوٹ بنایا اور جہاں جہاں پر حیمان کا خطرہ تھا اللہ نے وہاں پر عالی حضر تنبیر آ کر دنیا والوں کو جائے دکھایا اور دنیا والوں کیوں میرے اللہ کے اللہ کے پھلوں سے رجلے کی کوشش بنا کرنا رجلے کی کوشش بنا کرنا پچھلی کے خمبے سے پٹھاؤ گے تو چاہ جائے گی اور اللہ والوں سے پٹھاؤ گے اور یہ مسلمانوں اللہ نے فرمایا آلہ حرف تنبی اور انہ حرف تاقید لاکر دنیا والوں کو مشاہدہ کر دیا آلہ حرف تنبی کی جگہ لائے جاتا ہے آپ نے دیکھو علماء کرام سے پوچھے اللہ نے نماز کا ذکر کیا تو آلہ حرف تنبی نہ لایا زکات کا ذکر کیا تو آلہ حرف تنبی نہ لایا حج کا ذکر کیا تو آلہ حرف تنبی نہ لایا نماز کا ذکر کیا تو آلہ حرف تنبی نہ لایا لیکن جب اپنے نیک بندوں کا مشاہدہ کرانا چاہا اپنے نیک بندوں کو دنیا والوں کو مشاہدہ کرانا چاہا اے دنیا والوں سے کہہ دیا اے دنیا والوں سرا سرا یہ میرا میں ایک بندہ ہے چہیتہ بندہ ہے یہ وہ بندہ ہے جو یہ کہتا ہے میں کہا دیتا ہوں اس لیے اس سے تکرانا ہی تکرانا نہیں اس کے ہی اس کے فریز سے اپنے اندرے دل کو کوشت کر لینا لیکن اس سے تکرانے کی کوشت اللہ حافظ اللہ حرف تنبیل آیا اور انہ حرف تاکر لگا کر دنیا والوں کو مشاہدہ کروایا ہے آپ نے سنا ہے کہ یہ اللہ والے کون ہوتا ہے حدیثیں کنسی میں اللہ تبارک وطالہ پرواتا ہے جس کو شنی آ چکی ہے بڑی بندی کے ساتھ میں دبانہ دھاتا ہو اللہ والے وہ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے محلے میں یا ہمارے محلے میں آپ کے بستی میں یا آپ ہمارے بستی میں آپ کے شہر میں اسی کو اگر شیطان پکر لے اگر کسی کو شیطان پکر لے تو آپ نے کہنے والے کہتے ہیں اس کے اندر اتنی طاقت ہو جاتی ہے کہ جب آدمی سوال میں کی طاقت نہیں اس کی طاقت کو سمال نہیں پاتے ہیں جب آدمی کو اسی طرح دیکھ دیا کرتے ہیں پوچھنے والے سے پوچھو کہ مولا اللہ صحابت اس کے اندر کیا ہے تو جو آدمی کا ہے اصل میں اس کی طاقت نہیں ہے بلکہ جن کی طاقت ہے شہر کی طاقت ہے ارے اندر ہر جسم ان کا ہے طاقت جن کا ہے ہاتھ ان کا ہے کام کرنا جن کا ہے میں ان کا ہے جنہ جن کا ہے سبانی کی ہے بولا جن کا ہے میں بھی یہی کہتا ہوں جب کسی کے اندر جیت جناتے ہیں تو جیت کا مدھر ہو کرتا ہے تو حقیقت میں یہ کرو جب کوئی بندہ ہے مومن نواصل کا کسرت کر کے عبادتِ الٰہی کر کے جب اللہ کے اللہ کا طوب حاصل کر لیتا ہے اور فرافی رسول اللہ و دعوہ ہے فرافی اللہ و دعوہ ہے اور اللہ حدیثیں پاک میں حدیثیں کچھ میں شاہ کرواتا ہے یہ بندہ ہے جو میرے قریب ہو گیا اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کا بیر بن جاتا ہوں میں اس کی زمان بن جاتا ہوں میں ان کی آس بن جاتا ہوں اس کیهئے اندر پاور ہوں اس لیے مسلمانوں اللہ والے کی پاور یہ ہوا کرتے ہیں اللہ والے یہ ہوا کرتے ہیں جو مظہرے مظہرے، الٰہی ہوا کرتے ہیں اللہ والوں کی طاقت دیکھنا چاہتے ہو تو کئی اور جانے کی ضرورت لئی ہے ہاں عزمیر کی دھرمی پر لیکھو یہ نبی کے ایک نماز ہے جنہوں نے اسے کلمادہ کر کے دکھایا ہے جانتا ہے آمدہ دنیا رہے گی دنیا اُسے آرامت پر لیکھو جب عزمیر کی دھرمی پر خدا گریب نماز آج کچھ لوگ کہتے ہیں ایک حدیث پر علمائے کرام بیان کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ نبی پر درود پڑھو اور درود پڑھنے سے یہ مرتبہ ملے گا جو نبی پر درود پڑھے گا تو کل میدان میں چربے اللہ کے پیارے رسول اپنے مزمیر والے چادر میں چھپا آلے گے بجرگر بولیاء قرآن اللہ آج کچھ لوگ اتراز کر دیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کیا بیان کر رہے ہیں کہ جو نبی پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا کل میدان میں چربے اللہ کے پیارے رسول اپنے نورانی چادر میں چھپا لیں گے تو چادر کتنی لمبی ہوگی چادر کتنی چونی ہوگی نہ جانے دنیا میں ایک انسان نہیں یوں پڑتا ہے وہ نہیں پڑتا ہے دین نہیں پڑتا ہے چاد نہیں پڑتا ہے سانچ نہیں پڑتا ہے کروڑ نہیں پڑتا ہے اور نہیں پڑتا ہے نہ جانے دنیا میں کتنے ایسے بیوانے جو سوتے ہیں تو نبی پر درود پڑتے ہیں جالتے ہیں تو نبی پر درود پڑتے ہیں آرے مطلب کیا تو، کولمے کرام کا جواب چھوو کولمے کرام نے کہا وچsın بیس مسنمبل تو نبی کی چادر کی بات کرتے ہیں چادر کی قیلر کی کوشیہ ناہتے ہیں نبی کی چادر کو بات میں ناپنا جلے ہی تو بس بار کن سر زمیں حجمین کا شہر ہے وہاں پر خوادہ قریب نواز جب آپ نے آیا اسلام کتب نہیں کیا تو آنا ساگر پہ پہرا لگ گیا آنا ساگر پہ پہرا لگ گیا اب یہ مسلمانوں کو پانی نہیں دیا جائے گا حقیروں کو پانی نہیں دیا جائے گا تو اب خوادہ قریب نواز کے دیوانوں کو دکت ہونے لگے دکت یہ ہو جائے کہ آپ نہانے کے لیے پانی نہیں ہے مرزو بنانے کے لیے پانی نہیں ہے مرزو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے باقی آنسی کرنے کے لیے پانی نہیں ہے کھانا بنانے کے لیے پانی نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے مریدوں نے حضور کے بارکا میں عریضہ کی حضور بہت پریشانی ہو رہی ہے پانی کی قلت ہو گیا آنا ساگل پہ پہرہ لگ گیا تو میرے سواجہ زندو لائے لیا حضرت کریم نواز فرماتے ہیں کبر آنسی ہی پانی کر پہرہ لگتا ہے عدہ گریب نواز نے اپنے ایک مریدیں خاص کو بولایا اور کہا جاؤ آنا ساگل کے پاس ایک چھوڑا سا کاسا لے کر جاؤ کیا؟ ایک تھوڑا سا کٹوڑا ایک چھوٹا سا کاسا لے کر جاؤ اور آنا ساگل کے قریب بھی نہ جانا اتنے دور رہنا کہ توہاں آنا ساگل تمہاری آواز کو جھو سکے اب وہ مرید ہے جو آنا ساگل کے پاس گئے ہیں پر پری پینا گئے اتنے دور ہی ہے جہاں سے ان کی آواز آنا ساگل کے کانوں تک پہنچ سکے مریدوں نے آواز لگائی ہے اے آنا ساگل جب میرے ساڈا بولا رہے ہیں اتنا کہنا تھا کہ پورے آنا ساگل کے طالب کا پانی ایک چھوٹے قصے میں کھا گیا میں انہیں اسے عزبیوں سے پوچھنا جاتا ہوں اے تو میرے نبی کی بات کرتے ہو جب نبی کے خلاقوں کے بلاہوں کا ہی آلد ہے تو میرے نبی کا آلد کیا ہوگا اے مختار کا آلد چاہے گا جب انہیں چیتے ہو پر جاتی ہے شان سوادہ کی بولیوں مختار کا آلد ہے تو مختار کا آلد چاہے گا حضراتِ محترم حضراتِ محترم آپ کو بری تفصیل تفصیل میں نہیں لے جاؤں گا بلکہ ایک بری ہی تیجی کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں وہ گیارمی شریف کی محفل ہے نا حقیقہ کی محفل ہے گیارمی شریف کا مہینہ گیارمی شریف کا مہینہ ہے اور گیارمی شریف کے مہینے سے گوسے آدم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میرے پیرانے پیر روشن سمیر شیخ حبدالقادر جلانے کوئی اور ایسے وہیسے ولی کا نام نہیں ہے بلکہ ولی کے فردار کا نام گوسے پاک یہ بچپن کا زمانہ تھا حضرت مالک بندینا حضرت مالک بندینا دنسو تلدریس کے لئے جایا کرتے تھے آپ کی یہ عادت ہوتی تھی جس راستے سے گزرتے راستے میں بوڑے ملتے اسے بھی سلام کرتے بچے ملتے اسے بھی سلام کرتے جوان ملتے اسے بھی سلام کرتے ایک دی راستے سے گزر رہے تھے یہ راستے میں چاہ دیکھتے کہ چند بچہ کھیل رہا ہے اور مالک بندینا دل میں سوچتے ہیں کہ میں سلام کرلوں لیکن آپ نے کسی بینا پر سلام نہ کیا آگے گیا اور آگے جانے کے بعد آپ کے دل میں خیال آیا اے مالک بندینا آج آن نبی کے سنت کو جلتا کرو جاؤ پیچھے ہو اور بچوں سے سلام کرلے حضرت مالک بندینا آپ ان کے پیٹ چلے اور پیچھے آ کر بچوں سے ترم مخاطب ہوئے اور مخاطب ہونے کے بعد آپ نے عزت کیا ہے آپ پیچھے ہوئے اور پیچھے ہونے کے بعد بچے کے ترم مخاطب ہوئے اور مخاطب ہونے کے بعد آپ نے سلام عزت کیا السلام علیکم سیدنے میں کسی بچوں نے جواب نہیں دیا ہے لیکن ان بچوں میں کیسا بچا تھا جس نے ایک مرتبہ نہیں کل کے دو مرتبہ جواب دیا حضرت مالک بندینا حضرت مالک بندینا سوچنے لگے میں نے تو ایک مرتبہ سلام کیا لیکن ایک ہی بچہ نے دو مرتبہ سلام کا جواب دیا بچے کو پوراں بلائیں بچے کو بلانے کے بعد آپ نے کہا اے پیارا بچہ تیرا جہرہ لا جواب ہے تیرا اللہ جہرہ جواب ہے تیری آنکھ لا جواب ہے تیرے ہاں پہلا جواب ہے تیرا وجود لا جواب ہے بتا میں نے سلام ایک مرتبہ کیا اور تُو نے سلام کا دو مرتبہ جواب دیا لیکن یہ بھی بتا تجھے کیسے معلوم ہے کہ میں دینار کا بیٹا ہوں میں دینار کا بیٹا ہوں مجھے اپنا نام تو سب کو معلوم ہے لیکن میرے باپ کے نام تجھے کیسے معلوم ہوا تو اس وقت وہ بچہ تھوٹا بچہ کوئی رہے بچہ لئی بلکہ ام ملکہ اور حضرت شیخ عبداللہ سمی کے نمازے اور حضرت ابو ظالم کو جنگی کا لادا ہے کوئی آن نہیں ہے بلکہ میرے پیانے پیر روشن سمی شیخ عبداللہ قادرہ جس کا بچہ بلکہ سمانا ہے آپ نے فرمایا حضور مجھے یہ کس طرح مال ہوا تو سنیے آپ کے جسم سے جو خوشبو نکل رہی ہے وہ خوشبو کسی آپ کے جسم سے نہیں نکلتی بلکہ دی آن کے جسم سے نکل رہی تھی تو میں نے اس بینار پر سمجھ لیا کہ یہ خوشبو کے بچہ جس سے نکلے وہ کوئی آن عبداللہ در کے دینار آن کا بے گئے سلامتہ بتاؤ مسلمانوں سرکار غوثے پاک نے کہا ہے اے مالک بن دینار آپ کے جسم سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ خوشبو دینار کے جسم سے آتی تھی اس بینار پر میں نے سمجھ لیا کہ آپ کے جسم سے وہی خوشبو نکل رہی ہے دینار کے جسم سے نکل رہی ہے تو میں نے سمجھ گیا اور کسی اور کا بینا نہیں بلکہ دینار کا بینا حضرت مالک بن دینار فرماتے یہ بات تو صحیح ہے کہ تم نے خوشبو کے وجہ سے سمجھ گیا لیکن میں نے سلام ایک مرتبہ کیا اور تم نے سلام وہ مرتبہ کیوں کیا تو گھوزے پاک فرماتے ہیں اے مالک بن دینار سنو سنو وہ پرید پاسے کی بات ہے جس وقت میں اپنے ماں کے شکم میں پر وڑک پا رہا تھا اس وقت میں اپنے ماں کے شکم میں پر رہا تھا اس وقت آپ میلے دروازے سے کچھ رکھے اور دروازے کراپ نے میرے گھر کے طرح مل کر کے سلام کیا تھا اسلام آرہیکم جو میرے گنار سمجھ جکر struggles ملک Wedi ہسا میں ملک کو اسی خواہ دہz нрав میری ماں نے آپ کے سلام کا جواب لہتو ہے میرا دکھ و بلد پر چاہتا تھا میں ماں کے شکم سے آپ کے سلام کا جواب دے دوں ماں کے پیس سے آپ کے سلام کا جواب دے دوں لیکن مئنہي نے آپ کے سلام کا جواب دے دیا کہیں میری بات جننا چاہے اسلیاں میں نے جو ساتھ کا جواب دیا تھا پہلے ساتھ کا جواب دیا تھا جب میں اوپر کرس تھا اس کو میں نے ساتھ کا جواب دیا ہے اور دوسرے ہاتھ کو تُلے کیا ہے اس سلام کا بھی جواب دیا آؤ مسلمانوں یہ ہے گوثے پاک کے بدپر کا عالم تو جوانی کا عالم کیا بیان کرسی ایک مرتبہ لگے لہا لگے ہاتھ میں یہ بات بیان کر دوں اور اس بحفل کا اختتام کر دوں حضرت حضور گوثے پاک ایک دن آرام فرماتے بیٹھے ہوئے اتنے میں ایک عبر کا ٹکر آ گیا کیا آ گیا عبر کہتے ہیں بادل کو بادل کا ٹکر آیا ایک دھوہ دھوہ سچا کر آیا سرکار کو سپا گیا اور اس عبر سے آواز آتی ہے اے عبدال کا دل چاہ تو اللہ کے نبی یہ تلا محبول ہو گیا جب تجھے نماز بننے کی ضرورت رہی ہے اب تجھے عبادت کرنے کی ضرورت رہی ہے اب تجھے ریاضت کرنے کی ضرورت رہی ہے لیکن میرے گوثے پاک جس کے پاس علمِ ظاہر بھی ہے اور علمِ باطن بھی ہے جس کے پاس علمِ ظاہر بھی اور علمِ باطن بھی سرکار گوثے پاک آپ دل میں سوچنے لگے اے گوبدال کا دیر تو کس تو کون ہوتا ہے جو تجھ پر نماز ماف ہو جائے حضرتِ آدم حضرتِ آدم علیہ نبی اللہ علیہ السلام علیہ السلام سے لے کر حضرتِ عیسیٰ رہ اللہ اور میرے آقا تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے حضرتِ آدم علیہ السلام آئے اس پر نماز ماف نہیں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام آئے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہم سب کے آقا مدنی آقا پیارے آقا اور آقا تھی آقا ہم سب کے آقا ساری سارینات نماز بنتے ہیں ہم ماد میں نماز بنتے ہیں قیام پہ قیام کرتے ہیں روک پہ روک کرتے ہیں سستہ پہ سستہ کرتے ہیں قیام مکہ کی مومینوں کی ماں حضرت عائصہ زندی کا طاہیرہ کرنا دی ہے اے اللہ کے پیارے رسول آپ بڑی دیر آران کر لیا کرو ساری ساری رانی نما پتے ہو روزے پہ روزے رکھتے ہو سقات پہ سکاتے دیتے ہو آپ پہ حض کر دیر آرانے ہو جانسی اللہ آپ روک پہ روک کرتے ہیں اس لئے آپ بڑی دیر آران کر لیا کیجئے موسیقی 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 یہ ہے گوثے پاک کے ذات مبارک ڈیم نہیں ہے اور شرمی بہت کافی دیرے سوئے آپ لوگ بھی انتظار میں ہی کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں محبت ہی نہیں بلکہ اللہ والوں کے لقشے قدم پر بھی چلنے کی توفیق ہماری تقریر میں نے جو بیان کہت ہوئی دیر جو میں نے گفتگو کی ہے اس میں لفظن قسطن حرفن شہبن مانن جس طرح سے بھی غلطیا ہو گئی تو اپنے رب قریب کے بارگاہ میں توبہ استفار کرتا ہوں یا اللہ ان گلتیوں کو معاف فرما اور میں کسی طرح سے بھی غلطی ہو گئی ہے تو اپنی غلطیوں سے توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی مل کل زندی عطو بے لئی ملکہ کلمہ تیلائی رہا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظن کی شیر چمن فوچنی شاد رہے باغ باغ جاتا ہوں بھوچن تیری آواد رہے وما علیلہ اللہ باغ رتبالہ نحمد اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ